بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ بلکل خیریت کے ساتھ ہوں گے ویکنڈ سپیشل میں آج کی ریسپی ہے پیری پیری چکن رائز ریسپی کا آغاز کرتے اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا لیجئے سب سے پہلے آپ کو مل سکے تین سو گرام مرگی کا گوش بون لیس جس میں دو کھانے کے چمچ پیری پیری پیسٹ ڈال گیا اچھی طرح سے مکس کر کے کور کیا اور اس کو آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیا میرینیٹ ہونے کے لیے اس کے بعد اس کو کوئلے کا دھوما دینا ہے تقریباً تین سے چار منٹ ہم اس کو کوئلے کا دھوما دیں گے پیری پیسٹ کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے چینل کے اوپر موجود ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کوئلے کا دھوما دینے کے بعد ایک پین رکھا ہے دھیمی سے درمیانی آنچ کے اوپر جس میں کھانے کا تیل ڈال لیں گے دو کھانے کے چمچ اس کے بعد یہ چکن اس میں ڈال لیں گے اور ڈھک کے دھیمی آنچ کے اوپر اتنی دیر تک پکانا ہے اس کو کہ چکن اچھی طرح سے گل جائے اور جو پانی چھوڑے وہ خوشک ہو جائے چکن ہمارا تیار ہو گیا ہے ایک اور پین رکھا ہے یہ ہم نے تیز آنچ کے اوپر رکھا ہے اس میں بھی دو کھانے کے چمچ تیل کے ڈال لیں ہیں سب سے پہلے ایک انڈا اس میں ڈالیں گے اور اس کو فل فرائی کر لینا ہے انڈا کو فل فرائی کرنے کے بعد اس میں میں تھوڑا سا پیاز اور تھوڑا سا شملا مرچ باریک سلائسیز کی شکل میں کٹی بھی ڈال رہی ہوں اس کو ہلکا سا سوتے کرنا ہے سوتے کرنے کے بعد اس میں ایک چائے کا چمچ پیری پیسٹ کا ڈال لیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اس کے بعد اس میں ایک پیالی اُبلیوے چاولوں کی ڈال دی ہے جو نمک ڈال کے اُبالے میں اس کے بعد اس میں سویا سوس سرکا اور چلی سوس ایک ایک چائے کا چمچ ڈالا اور اچھی طرح سے تریز آنچ کے اوپر ان کو مکس کر لینا ہے ایک سے دو سبز مرچے سلائسیز میں کٹ کے شامل کر دینی ہے اس کے بعد جو ہم نے پیری پیری چکن بنایا ہے وہ اس میں شامل کر کے مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے ہمارے رائس تیار ہو گئے ہیں چولے کو بند کر دیتے ہیں اور اپنے پیری پیری چکن رائس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں جو انڈا فرائی کیا تھا وہ ہم اس کی گانیشنگ میں استعمال کر رہے ہیں پیری پیری چکن رائس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اب یہ ریڈی ٹو سرو ہے کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی فیڈبیک زور دیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک و شیئر بھی کیجئے گا مزید جھٹ پٹ بن جانے والی مزیدار ریسپیز جاننے کے لیے میرے چینل کو دیکھتے رہیے اللہ پاک آپ کے دلوں کو گھروں کو دستر خانوں کو ہمیشہ آباد رکھیں فی امان اللہ